السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو فل ویڈیو جو ہے نا وہ کلر کے اوپر ہے کہ آپ لوگ کون کون سے کلر یوز کریں چار کلر جو ہے نا کینڈلز میں یوز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں مطلب یہ جو یہ آپ لوگوں کو چپ کلر جو ملتے ہیں اس طرح کی شیپ میں یہ ہوتے تو بیسک کریونز کلر ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ویکس مطلب چپ کلر بیسک مطلب یہ کریون کو مطلب سیمپل کر کے اس کو چپ کی شیپ میں دے کر بنایا جاتا ہے تو جو یہ بلیک ڈائی آپ کو دکھ رہا ہے یہ بھی چپ کلر ہے جو یہ جو پنک کلر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ بھی چپ کلر ہے اور دوسرے یوز ہوتے ہیں کریونز کلر جس کریونز کے اوپر ویکس کریون لکھا ہوا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے کریونز کلر یوز کرنے ہیں ویکس کریون فل ڈیٹیل میں آج میں آپ لوگوں کو لازٹ ٹائم بتا رہی ہوں فل ڈیٹیل میں ٹھیک ہے ویکس کریون آپ لوگوں نے یوز کرنے ہیں یہ گولڈ فیش کے پاکستان میں مل جاتے ہیں ایزی لی آپ کو سٹیشنری شاپ پہ مل جائیں گے آپ کسی بھی جہاں سے آپ کو بکس وغیرہ آپ لیتے ہیں پینسل وغیرہ یہاں آپ سٹیشنری شاپ پہ جائیں وہاں پہ آپ لوگوں کو یہ مل جائیں گے ایزی لی کریونز کلر اب ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا پلیز میری یہ آپ لوگوں سے ریکیسٹ ہے ہاتھ جوڑ کر آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ریکیسٹ ہے کہ آپ لوگ سکپ مت کیجئے گا فول سنیے گا دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو سٹیپ بے سٹیپ سمجھ جائیں this is my last ویڈیو اس ٹیم جو ہے نا اس کے اوپر تو پھر یہ آپ لیں گے نینے نینے ہیں liquid color klorent brand کے liquid color ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو جہاں سے آپ لوگ candle کا material لوگ easily وہاں سے آپ لوگوں کو مل جائیں گے klorent brand کے بھی ہیں اسی طرح ہاں سے اور بھی کافی زیادہ brand ہے آپ لوگ سرچ کریں ٹھیک ہے سرچ کریں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو مل جائیں گے اب بات کرتی ہوں candle dye ٹھیک ہے powder shape میں ہوتے ہیں آپ لوگ food color بھی مت use کیجئے گا اور آپ لوگ جو کپڑے dye کرتے ہیں وہ بھی use مت کیجئے گا candle dye جو wax dye ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے candle wax dye وہ آپ لوگ انہیں use کرنا ہے candle wax dye آپ لوگ انہیں use کرنا ہے میں بار بار زور دے کر آپ کو بور رہی ہوں ایک ایک چیز میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتی ہوں اب یہ powder color ہے یہ food color نہیں ہے اس کو کہتے ہیں candle wax dye آپ لوگ مطلب سرچ کیا کرو خود بھی تھوڑی سی چیزوں کو تو آپ کو سمجھ جائے گی یہاں پر آپ لوگوں نے same quantity لینی ہے 50 gram آپ نے paraffin wax لینی ہے اور 100 gram آپ نے soye wax لینی ہے 15 gram آپ لوگوں نے مطلب hysteric acid لینے ہے اور 1 by 4 spoon کا مطلب 7 gram یا مطلب 8 gram آپ کا وائبر بنتا ہے آپ نے وہ لے لینا ہے بس آپ نے اتنی سے چیزیں لینی ہے کیونکہ measurement کر کے آپ چیز جب لیں گے تو اب آپ کی candle بہت اچھی اور سموٹلی بنے گی color بھی آپ کی candle کا اچھا آئے گا exactly ایسے ہی وائبر آپ لوگوں نے لینا ہے وائبر acid آپ کو بار بار ایک ایک چیز میں دکھا رہی ہوتی ہوں سمجھ آپ لوگوں کو تب نہیں آتی جب آپ لوگ ویڈیو سکیپ کر کے دیکھتے ہو پلیز ویڈیو کو سکیپ مت کیا کریں ٹھیک ہے اب آپ نے وائبر acid ڈال لینا ہے اس کے بعد اب بات آتی ہے color کی اب یہ والا point ضرور دیکھئے گا اب یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ جو ہم لوگوں نے kurion's color ہے اب کوئی سا بھی kurion's color use کر سکتی ہیں up to your choice ٹھیک ہے اگر آپ نے زیادہ گہرہ color دینا ہے تو آپ full kurion's use کر سکتی ہیں آپ نے light color use کرنا ہے تو آپ half kurion's ڈال سکتے ہیں کچھ methodology ہوتی ہے ٹھیک ہے color چیک کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا color لیں اور اس کو ٹیشو کے اوپر چیک کریں آپ کو dark color چاہیے آپ dark color use کر سکتی ہیں دوبارہ سے اس کو color دے سکتے ہیں اب kurion's color ہم اس کے ساتھ ہی ڈالیں گے اب wax کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے kurion's color اب یہاں پہ یہ process ہو گیا اب آپ نے اس کو melt کرنے کے لیے رکھ دینا ہے جب یہ melt ہو جائے تب آپ آپ نے اس کے اندر فرگننس آئل use کرنا ہے پھر بھی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں use کرنا ہے کہ میم آپ نے فرگننس آئل use نہیں کیا میم آپ نے thread نہیں ڈالا please common sense میں نے just video کے لیے use کیا ہوتا ہے چیزیں تو آپ اس چیزوں کو دیکھا کریں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے stir کرنا ہے 2 سے 3 منٹ کے لیے اس کے بعد مول میں pour کر لینا ہے یہ purple color جو میں بنائی ہے یہ اتنا دیکھتی نہیں آپ لوگوں کے لیے میں دیکھ رہی ہوں یہ 185 foreign height پہ میں اس کو melt کیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی powder color wax candle dye wax powder color جو ملتے ہیں آپ لوگوں نے use کرنے ہے مطلب جو کپڑوں کو color dye کرتے ہیں پہ mix کر لیا اب یہ پر میں بخور fragrance oil use کرنے لگی ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی جب temperature کم ہو جائے تب آپ کوشش کیا کرو فragnance oil use کیا کرو ادر وائز آپ لوگوں کی بھی fragrance diffuse ہو جائے گی اب آپ نے 2 سے 3 minutes mix کیا ہے mix کرنے کے بعد آپ نے مولڈ میں pour کر لینا ہے pour کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نا اس کی جو ویک ہے سیکنڈ لی اس کی ویک کے اوپر ویک لگا دینا انشاءالل next ویڈیو میں all material کے اوپر کون سی ویک یوز کرتی ہوں ٹھیک ہے کہاں سے لیتی ہوں کدھر سے لیتی ہوں میں آپ کو سارا ایک ویڈیو بنانی پڑے گی کہ میں فراغننٹ سائل کون سے یوز کرتی ہوں کون سے اچھے ہیں ویک کون سے یوز کرتی ہوں اس بعد دروپ بھی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہو جیسے آپ کلر چاہیے لائٹ چاہیے ڈارک چاہیے آپ نے اس حساب سے کلر ڈال رہی ہوں فراغننٹ اوائل ڈالنے کے بعد اچھے سے آپ لوگوں نے ہیلانا ہے سٹیر کرنا سٹیر کرنے کے بعد آپ نے مولڈ میں ڈال لینا ہے یہ پوائنٹ بھی آپ لوگوں کو کلیر ہو گیا ہوگا تو پلیز کومنٹ کر دیا کریں لائک کر دیا کریں ویوز اتنے ہوتے ہیں لائک دس یا پندرہ ہوتے ہیں تو مجھے اتنا حصہ آتا ہے میں نے ویڈیو نہیں بنانی یہاں پہ آپ لوگ نے مطلب ویسے ہی مطلب 50 گرام لینی ہے پیرافین ویکس اور دوسری بات یہ سویا ویکس لینی ہے ہنڈر گرام اور اس کے بعد 15 گرام آپ لوگوں نے مطلب سٹیرک اسیٹ لینا ہے اور 1 بائی 4 سپون جو ہیں آپ لوگوں نے وائبر اسیٹ لینا ہے اب یہاں پر سوال پیدا ہوگا کہ 15 گرام آپ لوگ نے سٹیرک کیوں یوز کی ہے کیونکہ 150 گرام جو تھی وہ ویکس تھی ٹھیک ہے تو 100 گرام پہ 10 گرام سٹیرک سے جائے گا اب یہاں میں یوز کر رہی ہوں چپ کلر تو آپ لوگ چپ کلر بھی ویکس کے ساتھ ہی مطلب یوز مطلب لیکویڈ کلر تو آپ اس طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ چپ کلر اچھے طریقے سے مکس ہو جاتا ہے اندر اب یہاں پہ دیکھیں یہ ویکس کے ساتھ مطلب ڈیزول ہو گیا ہے ملٹ ہو گیا ہے مکس ہو گئی اس کی تو ہم اس پروسیز میں ہم نے آ فریغننس آئل ڈالنا ہے تھوڑا سا آپ جب اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جائے مطلب لائک ون سیون ٹی یا ون سکسٹی راؤن آب آب ہو تب آپ لوگ نے مطلب اس کے اندر فریغننس آئل ڈالنا ہے آپ اتر بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے مولڈ کے اندر ڈال لینا ہے ونٹر میں جلدی کول ہو جاتی ہیں میکسیمم وید ان ٹو آورز میں کول ہو جاتی ہیں جو سمر میں ہوتی ہیں کولنگ پوائنٹ اس سیون کولر آیا ہے کتنا مزے کا آیا ہے پیچ شیڈ آیا پیچ شیڈ ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آیا میں واضح طور پر آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں جو میں نے یوز کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے مطلب لے سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پر 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 کلر جو میں نے دیا اس کا کریون کلر سے دیا تھا آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ میں نے کلر دیا آپ لوگ نے بھی ایسے ہی کلر یوز کر رہا ہے اب یہاں پر جو ہے میں بات کرتی ہوں بلیک کلر کی جو میں نے پورڈر شیپ میں یوز کیا تھا کتنا پیارا کلر آیا ہے اور بلیک فلاور تو اتنا ہی پیارا لگ رہا ہے زبردست لگ رہا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے تو آپ لوگ یہاں سے میں فل آپ کو دکھا بھی رہی ہوں کوئی ائر بابلز نہیں بنے اور کوئی بھی اس طرح کچھ نہیں ہوا جو میرے پاس بلیک کلر آیا تھا وہ پاورڈر شیپ میں تھا پکٹ میں تھا پٹ یہ جو آئے میرے پاس کلر چھوٹی ڈبیوں میں تھے تو یہ اس طرح کے تھے تو بلیک کلر میں پاورڈر کلر دیکھیں میرے پاس بلیک کلر میں پاورڈر کلر کلر یوز کی ہے میں پھر آپ لوگ دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کچھ سمجھ جائیں ٹھیک ہے اگر اس ویڈیو سے بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگ کو بلیک کلر کے لیے بھی آپ لوگ چپ کلر یوز کر سکتے ہیں یہ بلیک کلر نہیں ہے یہ پرپل کلر نہیں ہے یہ پرپل کلر تھا میرے پاس اسی لئے دارک پرپل کلر آئیے تو آپ لوگ یہ چپ کلر اس میں یوز کر سکتے آئی آپ لوگ کو ویڈیو پسند موسیقی